جو منزل ہے اپنی وہ دل سے جدا تو نہیں ہے بھئی مجھے رکنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے ہاں مگر ہم سفر نہ بدلے منزل چاہے بدل جائے تمہیں کوئی شک ہے؟ کوئی گمال ہے؟ اپنے محبوب کے بدل جانے کا؟ بھئی ہم سفر میں کوئی شک نہیں ہے بلکہ راستوں اور قسمت کا اعتبار نہیں ہے راستوں میں؟ رازن بھی تو ملتے ہیں نا؟ اتنے وسوسوں کو دل میں جگہ نہ دو حاشر کہ یقین کے لئے جگہ ہی نہ بجھے وفا یہ جو دو محبت کرنے والوں کی درمیان جگہ ہوتی ہے نا؟ یہ بہت ہی خطرناب ہوتی ہے ہر وقت دل میں ایک دھڑکا سا لگے رہتا ہے کہ اس میں کوئی آنا چاہے اور بتا ہے کیا کوئی نہ کوئی آ ہی چاہتا ہے مجھے بچھڑنے کے لئے تیار کر رہے ہو گیا وہ کہا ہے نا شاعر نے اتنے نزدیک آ گیا ہوں بچھڑنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا؟ ایسا آئندہ کبھی نہ کہنا بفا تمہارے بغیر میری زندگی کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا اور میں کیا کروں گا ایک بے مقصد زندگی جی کر اچھا نا اتنے جذباتی کیوں ہو رہے ہو میرے پاس رہ کر بھی مجھ سے بچھڑنے کے خوف میں مبتلا رہتے ہو کیا کروں گا فا؟ زندگی نے مجھ سے اتنا کچھ چھیڑا ہے کہ ہاں وہ خود بھی کچھ دیتی ہے تو بڑھ کر ہاتھ پیچھے ہٹا لیتا ہوں جھٹک دو عاشر ایسے وسوسوں کو اپنے دل سے جھٹک دو میں تمہارے پاس ہوں تمہارے قریب ہوں کسی دکھ کو تمہارے دعوان تک آنے ہی نہیں دوں گے جب چھٹک آپ اسسلام علیکم بیٹا اسلم علیکم بابا السلام علیکم السلام کہاں گھوم ہو اسلام علیکم بابا کیسے ہے علیکم سلام جیتے رو بیٹا جیتے رو بابا آپ نے میرے سر پر تو ایسے ہاتھ نہیں پھیرا میرا بچہ یرو بابا آپ ان سے زیادہ محط assam علیکم علیکم اسلام م الشرقпр آورا ایاتی ملتا سبسکت عود میں پلمسیہ حدی ایسه جنیا اپنی قابلیں کچھ انز بجی حسن رو کب او باد و دیش دور کاشیو بابا کچھ عجیب نہیں ہوتے جا رہی کتنی مشکل مشکل باتیں کرتی ہے میرے تو سر کے اوپر سے گرزل آتی ہے نہیں بیٹا مفا ذرا حساس ہے اس مجھے اس لئے اس کی فکر رہتی ہے کیوں بھئی کیوں فکر رہتی ہے اس کی سمجھدار ہے وہ اور جی بھر کے سکھ باتا ہے اپنے دونوں بیچوں میں کہاں سکھ باتا ان دونوں کے لئے وہ تو بہت سارا سکھ جمع کرنا ہے ان کے اچھا اچھا جمع کر لیجے گا بہت سارا سکھ پہلے فریش ہو جائے بابا کم بیٹا یہ کتاب ہے کیا حسین جذبات کی اکاسی کی یہ لکھتا لائے میں نے نہیں کہا تھا یہ بہت ہی مشکل ہوتی جا رہی ہیں اس میں مشکل بات کیا ہے بیسے عورت کی زندگی مشکل اور کٹھن ہے لیکن حسار اور قربانی زندگی کو خبصورت بنا دیتی ہے چلو یہ بھی خوب رہی بندہ جتنا دکھ اٹھائے وہ تنائی خبصورت اچھا بھئی بہث بار میں کر لینا تم لوگ فریش تو ہو جانے تو بابا کو جائے با بھئی ملتے ہیں بھی توڑی دن میں بٹا اوکے بحث ہی نہیں ختم ہوتی تم لوگوں کی تو کیا وہ ایسے کی دیکھ رہی ہو خود بھی کبھی پڑھ لیا کرو ظلم پرداشت اسار قربانی عظی‌ وچی آمی آھیا مہیا آپ جانہی جانہی مہا نہیں کیوں وا 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 کیا ڈش بنا یہ وپا باجی مزا ہے سجب کر کے کھا یہ تمہیں ساری باتیں کھانے کے وقت کیوں سوچتی ہیں امی ڈش ہیتنی روپدار ہے مجھ سے کنٹرول ہی نہیں وا اچھا موں بند کر کے کھانا کھا امی موں بند کروں گی تو کھاؤں گی کیسے موں بند کرنے سے یاد آیا مامو بھانی نہیں ہاں وہ سفتر کے زد کرنے پہ مری گئے سب کسا بھائی مزے ہیں تینوں کے ریسے بابا امی تو ایسے نہیں بولتی جیسے مامو بولتا ہے اجیب سی زوان نہیں ہے ان کی ایسا لگتا ہے کہ اردو زخمی حالت میں بری بات بری بات ایسے آپ نے ان دونوں کو بہت اسادی دیوی ہے بولنے کی جب سسرال میں جائیں گی نا زبانیں ان کی پکڑی جائیں گی پھر چپ رہنا پڑے گا ہم یہ تو وہی بات ہوگئی سسرال کو بولنے کی اجازت ہے لیکن بہو کے مو پہ ٹالا ہوں وفا بات جی بلکہ سسرال بھی نہیں ساس کو ہے جازت بلکہ بھئی ہم ایسے دھرانوں میں اپنی بیٹیوں کو بیائیں گے نہیں جہاں بہوں کی زبان پکڑی جائے اور ان کی خوشیوں پر پہرے لگتے ہوں ساس تو اللہ بخشے میری تھی ایک دن مجھے کہا کہ بیٹا اس گھر کے درو دیوار تمہارے ہوالے کر دینا ان میں درانے ہی نہیں پڑھ دے دینا یعنی یعنی یہ بیٹا کہ اکسر بہوں سے یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ گھر کی دیواروں کے بیچ میں ازید دیواریں کھڑی کرنے میں لگ جاتی ہے اور اس توڑ پھول میں رشتوں کی عمارت کمزور ہو جاتی ہے دادی بہت امیزنگ تھی تھی بہت امیزنگ تھی ملصد امیزنگ امی زیادی بہت کی باتیں جی کسی خاص بات کی طرف اشارہ کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی کس بات کی طرف یہی کہ وہ بہت جلد آپ کو آپ کے دولہ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں صدر جامہم کی بچی ابھی وہ دولہ وجود میں ہی نہیں آیا جو میری بارات لے کر رہے ہیں ایسے حاشر بھائی کے بارے میں کیا خیال ہے حسنگل ہے کہاں وہ آپ کتنے پرانے انویسٹی کے دوست ہیں حظر ہی نہیں آ رہے کہیں اور بارات تو نہیں لے کر پہنچ گئے نہیں وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا اس کی روح اس کا جسم چھوڑ کر جا سکتی ہے مگر وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا مجھے تو اس کی محبت سے ہی ڈر لگتا ہے محبت سے ڈر لگتا ہے کہیں وہ آسیب تو نہیں اثر تو لگتا ہے اس کی ذات پر اس کا ڈوٹ کر جانا تو اچھا لگتا ہے مگر وہ اس چاہت میں خود بھی قدم قدم پر ٹوٹتا رہتا ہے اوفا فا باجی کیا آپ مجھے آسان لفظوں میں بتا سکتی ہیں کیا آپ کی وہ بارات لا سکتے ہیں کے نہیں یہ ظالم سماج تو نہیں ہے بیچ میں اس کو سماج کی کوئی پرپا نہیں وہ تو صرف میرے ہاں کا منتظر ہے اچھا تو پھر آپ ہاں کیوں نہیں کر رہی ہیں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ امی اور بابا اس کا رشتہ تسلیم کر لیں گے مگر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس کے کچھ خواب ہیں جو اس کے ماں باپ نے اس کو ورسے میں دی ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھ سے شادی کرے گا تو اس کے وہ خواب کبھی پورے نہیں ہوں گے کیا باتیں کہنیں وہ فا باجی یہ خواب کا زمانہ تھوڑی ہے یہ تو کیاش کا زمانہ ہے چاہتے ہیں آپ کو آپ اپنے پلوس ان کو باندھ کے رکھ لیں ان کے خواب رہے ان کے ساتھ آپ کو کیا لینا دینا کس طرح سوچتی ہو تو جب دو لوگ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں تو آپ اس میں ہر چیز باٹھتے ہیں دکھ سکھ خواب تعبیریں بہت اچھے یعنی سب کچھ باندھے باندھے بندہ اوپر ہی نکل جائے نہیں بابا یہ اپنے بس کا کام نہیں آپ ہی کریں یہ مشکلات سے بھری ہوئی محبت تو تم نے کیا سوچا تھا محبت کوئی پھولوں کا سیج ہے مشکل سے شروع ہوتی ہے اور مشکل پہ ختم حیرانی کی بات ہے آپ انہیں چاہتے ہیں وہ آپ کو چاہتے ہیں رستہ بالکل صاف ہے تو پھر کیا رکاوٹ ہے رکاوٹ ہم دونوں کے خواب ہیں ہم دونوں کی محبت ایک جیسی ہے مگر ہمارے خواب بہت مختلف ہیں اس کے خوابوں میں صرف میں ہوں لیکن میرے خوابوں میں صرف وہ نہیں ہیں امی ہیں بابا ہیں اور تم بھی تو ہو وہ آپ کی خاطر اپنے ماں باپ کے خواب بھولانے کو تیار ہیں لیکن آپ نہیں ہیں یہی تو میں نہیں چاہتی میں نہیں چاہتی کہ وہ میری وجہ سے اپنے ماں باپ کے خواب بھولیں وفا باجی آپ یہ اچھا نہیں کر رہی ہیں انہوں نے اپنی زندگی کے فیصلے کا حق آپ کو دیا ہوا ہے پھر آپ نے اس طرح ان کو انتظار کی سوڑی پر لٹکایا ہوا ہے بیچارے حاشر بھائی یہ صرف اس کی زندگی کا مسئلہ نہیں ہے میری زندگی کا بھی مسئلہ ہے ہرے تو ان کی زندگی پہ تو آپ بھی کے فیصلے سے جڑی ہوئی ہے اچھا تم کیوں اتنی جذبات ہی ہو رہی ہے سو جاؤ تو ہم اللہ کرے آپ کو وہ کہیں مل جائے اور آپ کو اچھا بھی لگے مگر وہ انکار کر دے تب آپ کو پتہ چلے گا سو جاؤ تو مہم کچھ سوچ رہی ہو ہاں سمجھ نہیں آتی لوگ بغیر دماغ کے سوچ کیسے لیتے ہیں مہر کے بچے باز آجو تم محف کرنا لڑکی مہر کے بچے تو سکول گئے او اچھا تمہیں شاہدی کری اور پتایا بھی نہیں مجھے تک بھی بولا ہمیں شاہدی میں کچھ میں تمہیں دلنا دیا ہاں ہاں تم صحیح سوچ رہے ہو ایسے بھی تمہارا دل میری کس کام کا بیکاری پڑا ہو ہے تمہارے پاس ہوتا تو کم سے کم تھڑکنے کی کام آجاتا یاللہ یہ خوبصورت لڑکیاں اتنی سنگ دل کی ہوتا ہے شھ آہستہ بولے کسی لڑکیوں نے سونیا نا تو زندگی پر تمہارے پاپ میں لڑکیاں نہیں نظر آئیں گے صرف کھڑکیاں نظر آئیں گے وہ بھی خالی کی دیکھو عشق کا اظہار آہستہ نہیں کیا جاتا خون جگر اور پھےپڑوں کا جارہانہ استعمال کرنا بڑتا ہے اچھا وہ پروفیسر خوشید کے سامنے تمہارے ہلک میں اوٹو کے پاس جاتے ہیں وہاں ان پھےپڑوں کا استعمال کیوں نہیں کرتے ہیں عشق کا اظہار مجھے تم سے کرنا ہے یا پروفیسر خوشید سے ہم دیکھو ہم یہاں کالج میں عشق کرنے نہیں آتے بلکہ کچھ اور سمجھنے آتے ہیں سمجھے بسلم کیا سمجھنے آتے ہیں یہ ہی کہ کالج میں عشق سمجھا تو جا سکتا ہے کیا نہیں جا سکتا ہے مجھے اوکے بائے بہت عالا مونیزہ تم نے تو اچھا خانسا زیور تیار کر لیا ہاں نا کیا دونوں کی شادی ایک ساتھ کر رہی ہو کیوں نہیں اگر اچھے اور مناسب رشتے مل گئے تو دونوں کی ساتھ ہی شادی کر دوں گی امی یہ اچھے رشتے کیا ہوتے ہیں بیٹا اچھے رشتے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے خاندان میں شادی کی جائے جہاں رشتوں کا احترام ہوتا ہو ہاں بیٹا تم دونوں ہماری جان ہو ہم تم دونوں کی شادی ایسے ویسے گھرانوں میں نہیں کر سکتے بیٹا مگر بابا آپ ہماری شادی کروانا کیوں چاہتے ہیں ہاں پر امی ہم سے دوروں نہ چاہتے ہیں کیا ہم بیٹا شادی دوریوں کا نام نہیں یہ تو نئے رشتے نبھانے اور انہیں مضبوط کرنے کا نام ہے ہم اور پھر بیٹیاں تو بادشاہوں کو بھی بیانی پڑتی ہیں دوریاں تو ہمارے روئیوں سے پیدا ہوتی ہیں یا پھر قسمت میں لکھا ہوتا ہے امی ہم میرے تماغ میں نے سبادست آئیڈیا آیا ہے کیا آپ دو انتہائی تابدار قسم کے گھر داما ٹھونگیں پھر چھو یہ دوریوں موریوں کے مسئلے ہیں خود ہی خاتم ہو جائیں گے اس کو دیں اس کو دیں سپریز سالگرہ کا کیک ہے بابا یہ آپ کی پچاسوی سالگرہ کا کیک ہے بابا حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ہم آپ کی سالگرہ ہمیشہ بھول جاتے ہیں لیکن امی تو کبھی بھولتی نہیں ہے میں کیسے مول سکتی ہوں بھائی اس سے زیادہ خوبصورت چیز ہے ہی نہیں میرے پاس یاد اکنے کے لیے اچھا بابا ان دونوں بہت ہی خوبصورت میاں بابا اور بہت ہی اچھے ماں باب کے نام اگرہ یہ سالگرہ کا کیک کٹا جاتا ہے تو حضرات آپ سب تادھیوں کے لیے تیار ہیں نا بلکل تیار ہیں سلامتے ہیں شکریہ ارے میرا ہاتھ کیوں بگر رہی ہو میری باردری جوڑی ہے ہا لیکن جس کی بردے ہیں اس کی تو آپ نے ہمیں تو لگتا ہے کہ ہمیں چنمی ان کے لیے لیے ہرمارک بابا ہرمارک بابا یا لیکن ہیش پوراہ بابا کوئی کیک بھی کھلائے گا بابا کو؟ آپ کو کھلائیں گے نا شکری بابا اب آپ لوگ ایک ضروری اعلان سمات فرمائیے مجھے کیک تو کھاتے بھائیس روک چاہیئے پہلے ہم ایک ضروری اعلان کرنا چاہتے ہیں اچھا چھا چھا آج ہم اپنی سالگراہ کی خوشی میں اپنی پیٹیوں کے لیے ایک ایک لاکھ روپے کا چھے پھرچ دیں گے ایہ 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 کیا کر رہے بھائی اپنی بیٹیوں کے لیے کر رہے ہیں اور میری پیٹیاں جو چاہیں وہ کریں نہیں نہیں یہ کیا بات ہوئی بھلا یہ کیا کریں گی ایک لاکھ روپے کا میں تو کبڑے بناوں گی اور میں کتابیں خریدوں گے اور باقی پیسے جما کر دوں گی ہا نا ایہ جو چاہوں کروں میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیٹیوں کی بھر تمنا پولیوں ہر خائش پولیوں اور آپ کو اب مجھتا ہے چیک چیک اور وہ بھی 2 لاکھ روپے کا چیک بہنوں پیاری بیچیوں کی لیے اوہ 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 چیک یہ لو بیٹا 2 لاکھ روپے کا چیک دونوں پہنوں نے باتنا اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوہ اوہ چیک ہم نے دیا اور گلے لگ رہی اپنی اممہ کے جانسی جانسی آو بھی آو بھی آوہ شاکر یہ کیسے ممکن ہے دیکھیں ہم کالیٹی میں اپنے ہاں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتے میں معلوم کر کے آپ کو بتاتا ہوں ارتضا فورا اندر آئیے جی سب سب خیریت ہے کچھ خیریت نہیں یہ بتائیے کہ جو آپ نے کنسائنمنٹ بھیجی تھی اسے آپ نے خود چیک کیا تھا؟ نہیں جی وہ نیاز فور میں نیاز فور میں وہ نشے کا آدھی کیا کرتی آپ نے کالیٹی چیکنگ کا کام آپ نے اس پر چھوڑ دیا کتنا حتمات کرتا تھا میں آپ کے اوپا وہ تو ٹھیک ہے سر لیکن پتا تو چلے ہوا کیا ہے کیا پتا چلے کیا پتا چلے جو کنسائنمنٹ گئی تھی وہ سارے ریجیکٹ ہو گئی ہے ریجیکٹڈ مان سے بھری بھی ہے تو صحیح مال کدھر ہے پھر کدھر ہے صحیح مال سر آپ آپ اوچھ بھی شکر ہے سر بلایے اس کو بلایے اس کو بلایے اس کو فور میں کو جائیں میں بلا دوں کیا اندرپرائزز جی خامر صاحب سے بات کریں اب دیکھیں میں پتا کر رہا ہوں کہ یہ کس کی غلطی ہے میں معلوم کر کے آپ کو بتاتا ہوں خواہم 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 اس کب کنگا میں یکیب خوابر سب خوابر سب اس وی آئے تفاہ ہو جاؤ یہاں سے تفاہ ہو جاؤ یہاں سے مہترمہ باجی وفا صاحبہ کیا آپ اپنی اس کتابوں کی دنیا سے باہر تشریف لانا پسند کریں گی؟ بلکل بھی گوارہ نہیں کروں گی میں اپنی کتابی دنیا میں بہت محفوظ ہوں مجھے نہیں آنا باہر مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے نا کسی کے بارے میں مجھے مجھے پسند کرتا ہے مجھے پسند کرتا ہے مجھے پسند کرتا ہے صرف پسند کہتا ہے یا شادی بھی کرنا چاہتا ہے افکورس کوئی لڑکا کسی لڑکی کو کیوں پسند کرتا ہے تم جو سمجھ رہی ہونا دنیا اس سے بہت مختلف ہے کچھ لوگ دوسروں کے لیے صرف ایک کھلونا ہوتے ہیں صرف کھیلنے کے لیے یہ حاصل کرتے ہیں میں سب جانتی ہوں باجی لیکن میں لڑکیوں میں اس سے نہیں ہوں جنہیں کھلونا کہتے ہیں میں جانتی ہوں You're intelligent تم سمجھدار ہوں میری چھوٹی بینوں مگر میں ڈرتی ہوں امی اور بابا نے ہمیں عزت کے صاحبان میں چھپاکا رکھا ہے میں نہیں چاہتی کہ ہماری کوئی بھی غلطی ان کے لیے رسوائی کا سبب بنے میں سب جانتی ہوں وفا باجی میں نے تو یوں ہی کہہ دیا تھا آپ خود مل کر دیکھ لیجیگا کہ وہ کیسا ہے ٹھیک ہے مگر یہ یاد اتنا ڈامن ہمیں صرف وہ صاحب میں دینا چاہیے جو ہمارے تقدس کی حفاظت کر سکیں جو ہمارے تقدس کی حفاظت کر سکیں میں نے میں نے سب معلوم کروا لیا وہ سٹار گارمنٹس والوں نے نیاز فورمن کو لانیس ٹیک کر یہ کام کروایا ہے اس نے اس نے سر مجھے بھی پتہ نہیں چلنے دیا اس میں چند لوگ فیکٹری کے اور بھی شامل ہیں پلیس پلیس ان کے خلاف پلیس میں کاروی کروائی ہیں کیا فرق پڑتا اس تمہیں کیا معلوم کہ کنسائرمنٹ ریجیکٹ ہونے سے میری زندگی میں کیا قیامت بڑھا ہوگی کتنا مقروض ہو جاؤں گا دو کوڑی کی بھی ساپ نہیں رہا کینے میں سمجھتا ہوں سر لیکن آپ پلیس آپ مجھے معاف کر دیشئے پرنہ میں خدا کو مونی دکھا باہاں جی ریا صاحب پلیس مجھے اپنے باہت سے تھوڑا سا واقت دل آجیجے میں ملچہ میں محفاز کیا ہوں مانتا ہوں کہ اگریمنٹ کے تحت سئی نہیں ہوا پلیس مجھے تھوڑا سا واقت دل آجیجے پلanken Personen og Abone ir ени v cam cam ing موسیقا موسیقا مفا جی امی مفا بچھا تمہارے بابا کو بہت دیر نہیں ہو گئی آفس میں آدھہ گھنٹہ پہلے میں نے آفس میں کال کی تھی تو کہہ رہے تھے کہ بس نکلنے والا ہوں اس کے بعد سے ان کا سیل فون آف ہے بچھا زرف پتہ تو کرو پھر سے ہی ٹھونے ہلو ہلو مجیب میں ارتدا پھولوں شامل سب کا سپری ان کی طبیعت خناب ہو گئی میں میں خوشپیٹر لے کے دیا رہا ہوں کیا کہا پر ہے کیا بابو کو بس تو بیٹا باہر کا فون آیا تھا باہر کا فون دوٹر سان شاکر حسان he's my father کینسی طبیعت ہے برکی آپ لوگ ہمت سے کام لیں آپ کے پیشنٹ کو میجر حٹ اٹیک ہوگا ہے اللہ رہے ہیں بابا کچھ بتا سکتے ہیں آپ ہمیں دیکھیں ابھی ان کے کچھ ٹیسٹ ہو رہے ہیں اس کے بعد ہی صحیح اندازہ لگا جا سکتا ہے ابھی ان کی حالات خطرے میں ہے آپ دعا کریں اللہ بیٹا کرے کیا ہم نے دیکھ سکتے ہیں آپ بان بائی بان جا سکتے ہیں لیکن بات کرنے ہی کوشش بلکل نہیں کریں گے جہا ہم دکھیں گے وہاں دل دکھیں گے لیکن امیدوں کے پر تو کھلے ہی رہے گے تراش کرنے جو نکریں گے کہیں تو سنویں گریں گے امیدوں کے پر تو کھلے ہی رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں دیکھ کیوں دے ہوں یہ سب دیکھ کر بہت افسوس ہوا دیکھتا ہے کہ انسائیمنٹ ریجیکٹ ہونے کا آپ نے بہت زیادہ ہی سپنا دیا لے سر آمرے سے بات نہ ہو کریں بہار چلی لیں سب ٹھیک ہو جائے گا بس آپ ٹھیک ہو جائے زندگی ٹوٹتی پھوٹتی رہتی ہے مگر پھر چوڑ جاتی ہے میں دوبارہ ہوں آپ تو جانتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے کتنے امپورٹنٹ ہیں موسیقی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی ہاں وفا میں حاشر بات کر رہا ہوں کہاں ہو تم کوئی فون نہیں کوئی ملاقات نہیں حاشر میں حسپٹل میں ہوں حسپٹل میں کیوں کیا ہوا بابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے حاشر موسیقی تم کونسے حسپٹل میں ہو میں بس آرہا ہوں ٹھیک ہے موسیقی وہ آفیس میں تھے جبکا ہاں اٹیک ہوا موسیقی وہی سینی پریشانی تھی موسیقی جسیس پہ کچھ لاؤس ہوا تھا شاید اسی کھا سر پڑا ہے ابو نے اپنے چھوٹے سے بزنس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے تر رات ایک کر لیا موسیقی ہمیں اور ہم بہنوں کی خوشی کے لیے موسیقی بابا کچھ لگا وہ دہا میں آزمائش میں ڈالتا ہے لیکن ہماری ہار نہیں چاہتا ہاں وہ ہماری ہار نہیں چاہتا مگر پھر لوگ ایک دوسری کی ہاتھ کیوں چاہتے ہیں لوگ کونسے لوگ کس کی بات کر رہی ہیں بہی لوگ جب کی وجہ سے ہماری زندگی میں حادثات آتے ہیں میں میں سامجھ سکتا ہوں وقت تم اس وقت شدید کرب سے گزر رہی ہیں تمہارے حالے سے ہوت حوصلہ ملائے مجھے دھارس بندی ہے میرے تمہا کرنا ابو ٹھیک ہو جائے وفا میں جانتا ہوں کہ تمہیں پور اعتماد اور حوصلہ مندر کی ہے بلکہ یونیورسیٹی کے زمانے میں بھی میں تمہاری خوت اعتمادی کا قائل تھا اور مجھے یقین ہے کہ تمہیں آج بھی وہ لڑکی موجود ہے ساچ پوچھو تو ابو کے وجہ سے میں ٹوٹ پوٹ گئی ان کے دل میں ہمارے لیے کتنے عرمان تھے اور اب وہ آئی سیو میں یہ ساسوں کی جنگ لڑھ رہے ہیں پریشان مت ہو وفا مسلہ تِ خدا بندی کون سمجھا ہے یہ مسلہ تِ خدا بندی نہیں ہے ملکہ لوگوں کا ذرم ہے لوگ زخم دیتے ہیں اور ہم اسے خدا سے منصوب کر لیتے ہیں چا چلو مجھے واپس جانا چاہیے ہمی ماں ہم اکیل ہیں ہاں ٹھیک ہے مکر خود کو تنہا مت سمجھنے میں تمہارے آس پاس ہی ہوں میرے نمبر تمہارے پاس ہے اوکے تینکیو امی امی یہ دودھ پی لائے نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے نہیں بیٹھا دل نہیں چاہاں ماں 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 دل بہت گمراہ رہے ہیں بیٹھا امی امی زلدی ٹھیک ہوکے مپس آ جائیں گے کیوں فکر کر دیں بیٹھا بیٹھا اس کر میں میں نے ان کے ساتھ بچی سال گزارے بچی ان کے مغیرم یہ دیر بالکل دورا لگتا ہے بالکل خالی لگتا ہے مجھے انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا باباںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںں ہاں انشاءاللہ ہم تو ان کے بہیاں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے وہ دیکھی گا اب ہم نے تیدا کام بھی نہیں کرنے دیں گے ہاں اللہ نے ہمیں سب کچھ تو دیا ہے ہاں بیٹھا اللہ کا شکار ہے سب کچھ دیا ہے اور انہوں نے یہ سب کچھ تم رکو کیلئے بہت پیار سے بہت محنت سے بنایا ہے بہت سارے خواب دیکھیں بیٹھا انہوں نے تمہارے دیں موسیقی موسیقی